اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فیڈ ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی قد بڑھانے کے پانچ بہترین اور سائنسی طور پر پروف طریقے جن کے استعمال سے چند ہفتوں میں آپ اپنے قد میں ڈیر سے دو سینٹی میٹر تک کا اضافہ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ہیلتھ فیڈ کو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین دو چیزیں کسی بھی انسان کے قد کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ایک متناسب گزہ اور دوسری ورزش متناسب گزہ کھانے سے اور ورزش کرنے سے انسان کے جسم کا گوشت بڑھ جاتا ہے اور اس گوشت کو ایجسٹ کرنے کے لیے ہڈیاں بھی بڑھتی ہیں جس سے ہمارے قد میں اضافہ ہونے لگتا ہے لہٰذا ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں ویٹامن، کیلشیوم، فائبر اور پروٹین زیادہ مقدار میں ہو قد بڑھانے میں پہلا مددکار طریقہ ہے صحیح طریقے سے لیٹنا ناظرین سائنٹس کا کہنا ہے کہ دن بھر کے کام کاج سے ہماری ریڈ کی ہڈی سکڑ کر رہ جاتی ہے صرف دس منٹ تک کمر کے بل سیدھے لیٹے رہنے سے ریڈ کی ہڈی میں پانچ ملی میٹر تک کا اضافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ جب بھی لیٹیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹیں اور سرحانہ ہمیشہ تھوڑا سا اونچا رکھیں تاکہ دورانے خون ٹانگوں تک جا سکے قد بڑھانے میں دوسرا موثر طریقہ کھڑے ہونے یا بیٹھنے کا صحیح انداز ہے اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہوئے یا بیٹھنے کے دوران اپنی کمر کو جھکا کر رکھتے ہیں ایسا کرنے سے ریڈ کی ہڈی میں مستقل جھکاؤ پیدا ہوتا ہے جو ریڈ کی ہڈی کے بڑھنے کے عمل کو متاثر کر دیتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ جب بھی آپ بیٹھیں تو آپ کی کمر اور ریڈ کی ہڈی ایک دم برابر رہے اس کے بعد قد بڑھانے کے لئے اگلا طریقہ ہے ورزش یہ ایک انتہائی آسان اور اہم ورزش ہے کسی بھی بار یا پھر آئرن روڈ پر لٹک جائیں اور جتنی دیر ہو سکے وہاں لٹکے رہیں یہ ورزش روزانہ دن میں کئی بار کی جا سکتی ہے یہ ورزش قد بڑھانے کے لئے بہت اہم سمجھ جاتی ہے ورزش کرنے کے دوسرے طریقے میں سیدھے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے زمین کو چھونے کی کوشش کریں اس طریقے میں آپ کا سر اور گردن گھٹنوں کے بعد ہونا چاہیے قد بڑھانے کا چوتھا طریقہ ہے حلدی اور ساگو دانا کا استعمال ناظرین ساگو دانا ہڈیوں میں پیدا ہونے والے گودے کو بڑھاتا ہے اور حلدی ہماری ہڈیوں کی ساکت کے لئے بہت مفید ہے اس لئے کوشش کریں کہ رات کو دودھ میں ایک چھٹکی حلدی دال کر پیئیں اور ناشتے میں ساگو دانا کی خیر کا استعمال ضرور کریں قد بڑھانے کا پانچوہ طریقہ ہے تراکی ناظرین سویمنگ قد بڑھانے کے طریقوں میں سب سے اوپر سمجھی جاتی ہے کیونکہ پانی کے اندر ریڑ کی ہڈی کے مہروں پر بوش بہت کم ہوتا ہے جبکہ جوڑ زیادہ کھل جاتے ہیں جس سے قد بڑھانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے تو ناظرین امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور لائک کریں گے ویڈیو کے امتالی اپنا فیڈبیک ہمیں کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیں اور مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیچھئے